اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَيُخَبْدِسُونَكَ مِنْدُونِ یہ آپ کو غیر اللہ سے ڈرہ رہے ہیں آج دیکھو مسجد سے آدمی باہر نکلتا تو پیٹ بتا کر نکلتا ہے مو مسجد کے باہر کی طرف ہوتا ہے پیٹ مسجد کی طرف لیکن جب مزار سے نکلتا ہے تو پیٹ بتا کر نہیں نکلتا ہے گویا ان کے قلوں میں اللہ کا خوف کم اور بابا کا خوف جاتا ہے کہ بابا بہن ناراض ہوگے تو ایسے دے ذکر دیں لہذا پیٹ بتا کر نہ نکلا جائے تو وَيُخَبْدِسُونَكَ مِنْدُونِ اور یہ خوف کن لوگوں نے ڈالا ہے وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں ترہ ترہ کی کرامتیں گڑھ رکھی ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ کرامتیں انہوں نے مشہور کر رکھی ہیں یہ لوگ ان کے دلوں میں خوف ڈالتے ہیں ارے بابا کی تقریم نہیں بابا کی تعظیم نہیں تو بابا ایسی دیسی کر دیں گے تمہاری لہذا وہ مجیس سے نکلے گا تو پیٹ بتا کر لیکن مدار سے نکلے گا تو پیٹ بتا کر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوفِ الٰہی کم ہے یا ہے ہی نہیں خوفِ غیر اللہ ہی کے دلوں میں زیادہ ہے اس آیتِ کریمہ کے مفہوم کو ذرا اس ساتھ دے لی جائے تو یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی ایک مسلمان کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے سارے افسران حرام خور ہیں سارے افسران رشوت خور ہیں اب ایک آدمی اپنے آپ کو رشوت خوری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ ڈراتے ہیں کہ ارے رشوت نہیں کھائے گا جو افسرانِ بالا ہیں کہیں ان تک تیری شکایت پہنچ گئی جو نوکری سے نکال دیا جائے گا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ تجھے غیر اللہ سے ڈر آ رہے ہیں علیہ السللہ بے کافی نابدہ کہ اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے رزق کا بھی یہ دروہ گا ہے اگر افسرانِ بالا تک بات پہنچ گئی بڑے آفیسن نے تجھ کو نوکری سے نکال بھی دیا تو اللہ تجھے بھوکا چھوڑے گا کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے کس سے ڈر آ رہے ہو غیر اللہ سے روزی ان کے حق میں ہے یہ مطلب بھی اگر اس مفہوم کو اُساہ دے لی جائے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے تجھ کو ڈر آ رہے ہیں تو ایک ڈر آنا ہے مردوں سے اور ایک ڈر آنا ہے زندوں سے اللہ نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے علیہ صلی اللہ بھی کافی نمتہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے